موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مدینہ آ کر کے واپس مکہ جا چکے ہیں اور مکہ والوں کے درمیان اپنی بات رکھ چکے ہیں ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیا کہ کفار مکہ پر حملہ کیا جائے اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں رکھا چھپا کر کے رکھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو اور نہ ہی مکہ کے کافروں کو اس بات کی اطلاع ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو راز میں رکھتے ہوئے تیاری کرنا شروع کر دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا سامان وغیرہ تیار کر کے رکھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت عملی کے پیش نظر صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک دوسرے علاقے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ اسی علاقے کی طرف جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تر حکمتیں اختیار کی اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا اور پھر اس کے بعد یہ صحابہ کی چھوٹی سی جماعت اس دوسرے علاقے میں پہنچتی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ ایک ارام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ روانگی جو ہوئی تھی یہ رمضان کی دس تاریخ تھی اور سن آٹھ ہجری کا سال تھا سن آٹھ ہجری کا زمانہ تھا صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مشبعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے اس سے پہلے ہی ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز مشرقین مکہ کے نام ایک خط میں لکھ کر کے بھیج دیا ایک عورت کو یہ خطروانہ کر دیا اور انہوں نے اس عورت کو یہ حکم دیا کہ مکہ والوں کو جا کر کے یہ خط دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صحابہ کو حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر بن عوام اور ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کا پیچھا کرو روزہ خاخ پر ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک لیٹر ہے ایک خط ہے وہ لے کر کے چلے آنا یہ صحابہ تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور اس عورت سے جا کر کے ملاقات کر لی اس عورت سے جب ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا وہ خط دے دو وہ لیٹر دے دو عورت نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے سامان وغیرہ کی تلاشی لی گئی تو واقعی کوئی خط سامنے نہیں آیا لیکن بات تھی الفاظ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بات غلط نہیں ہو سکتی تھی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی اسی لیے صحابہ نے ان لوگوں نے عورت سے کہا کہ تم جو ہے آسانی سے وہ لیٹر ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم زبردستی کر کے وہ خط لے لیں گے اس عورت کو جب یہ لگا کہ اب واقعی یہ لوگ زبردستی کریں گے تو اس نے کہا اچھا دوسری طرف مڑ جاؤ صحابہ دوسری طرف مڑ گئے اس عورت نے اپنی چوٹی میں اس لیٹر کو چھپا رکھا تھا اور اس جوڑے سے اس نے اس خط کو نکالا اور صحابہ کے حوالے کر دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مل گئے خط کھولا گیا اس کے اندر پیغام تھا حاتب بن عبی بلتعا کے نام سے مکہ والوں کی طرف مکہ والوں ہوشیار ہو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خط تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خط پڑا گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور جذبات میں آ گئے اور کہا اللہ کے نبی حکم دیجئے حاتب کو قتل کر دوں اس کی گردن مار دی جائے یہ منافق ہو گیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن عبی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا حاتب یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا بات ہوئی میں نے اس چیز کو راز میں رکھا اور تم نے ایک خط کے ذریعے مکہ والوں کو میرے راز کے بارے میں اطلاع دینے کی کوشش کی وضاحت کرو یہ کیا مسئلہ ہے حاتب بن عبی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میری جان پہچان کا کوئی نہیں ہے باقی لوگوں کے تمام جو ہے دیگر خاندان والے موجود ہیں ان کے دیگر لوگوں کی حفاظت ہو جاتی میرے خاندان کا کوئی اور نہیں ہے میرے بیوی بچے وہیں مکہ میں موجود ہیں میں نے سوچا مکہ والوں پر احسان کر دوں انہیں اس بارے میں اطلاع دے دوں تو وہ اس احسان کے بدلے میرے گھر والوں کی وہ حفاظت کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ جب آپ نے سنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی حکم دیجئے اس کی گردن مار دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر نہیں جانتے ہو کہ یہ حاتب ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کا نام جنتیوں میں شامل کر دیا بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کے ذریعے مکہ والوں تک یہ راز نہیں پہنچا اور اس عورت کو بھی پکڑ لیا گیا اور جاسوس جو تھے یا جو اور دیگر چیزیں تھیں وہ مکہ والوں تک یہ خبر بہرحال نہیں پہنچ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ بتایا گیا رمضان کی دستاریخ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ میں جحفہ نام کی جگہ میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور دیگر لوگوں کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے ہجرت کر کے انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تھا جحفہ میں ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور آگے بڑھے اور جا کر کے مر الزہران یا مر الزہران نامی جگہ پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا اور اسی جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر کے باہر نکلے ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پناہ دے دی اور پناہ دے کر کے انہیں اپنے خچر پر اپنے پیچھے سوار کر لیا اور اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے یہ ابو سفیان یہ اللہ کا دشمن یہ رسول کا دشمن ہے یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی ابو سفیان ہے میں نے ان کو پناہ دے دی ہے اور اس معاشرے میں جس کو پناہ دے دیا جاتا تھا پھر اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا اور اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا سوالات کیے ابو سفیان تمہارے اوپر افسوس ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ابو سفیان نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اگر کوئی اللہ کے سوا سچا معبود ہوتا تو آج تک اس نے میری مدد ضرور کی ہوتی میں مان چکا ہوں میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو سفیان کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ بات مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سچا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا آپ گریم ہیں آپ شریف ہیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دینے کا فیصلہ کر دیا جائے اپنے اسلام لے آنے کا اعلان کر دو ابو سفیان نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کفر سے اسلام کی طرف آگئے انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام صحابہ کی جماعت میں شامل کر لیا رضی اللہ عنہ اس طریقے سے ابو سفیان مسلمان ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بڑے اچھے آدمی ہے آپ انہیں کوئی اعزاز دے دیجئے کوئی مقام دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اس لیے آپ نے ابو سفیان کے اسلام لے آنے کے بعد انہیں یہ اعزاز دے دیا یہ مقام و مرتبہ دے دیا کہا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس پر امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان دے دیا جائے گا اور اس کو چھیڑا نہیں جائے گا اس کو مارا نہیں جائے گا اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے اسلامی لشکر مکہ میں کیسے داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کے اور کیا کام کیے ان ساری چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ